آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لئے بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن لے کے آئی ہوں ویپ لیکٹ کے ساتھ آپ کی پلین کرتی ہو یا پرنٹیڈ یہ نیک ڈیزائن بنا کر اپنی کرتی کو مزید خوبصد بنا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو پیارے ویورز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لئے بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن لے کے آئی ہوں اس کے لئے کرتی کی کٹنگ کر لیں یہاں میں نے جوائنٹ لیس اٹیج کی ہوئی ہے کیونکہ کرتی کی جو ہے وہ لیند کم آ رہی تھی تو میں نے اوپر والے سائیڈ پہ شورڈرز بیس کے جوائنٹ لیس اٹیج کر دی ہے میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ جوائنٹ لیس کو لگانے کا بہترین طریقہ کون سا ہے اور جوائنٹ لیس کو شرنگ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا ہاں جی سب سے پہلے ہم اپنے گلے کی کٹنگ کر لیں گے گلے کی جو چوڑائی میں نے لی ہے یہاں پہ 3.5 انچ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہرائی گلے کی وہ 4.5 انچ ہے اب ہم نے سیمپل راؤنڈ نیک شیپ کی کٹنگ کر لینی ہے جی تو پیارویورس یہاں پہ راؤنڈ نیک شیپ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب جو اوپر والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایروز کا نشان لگا لینا ہے یہ کیوں لگا رہے ہیں یہاں کے جب ہم وی پلیکٹ لگائیں گے تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی اچھا یہاں پہ جو سینٹر سے پیس نکلا ہے وہ یہاں پہ ہم پھینکیں گے نہیں اس کو ہم نے کرتی کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے اور مارک لگا لینا ہے جیسے اس کی راؤنڈ شیپ ہے ویسے ہم نے مارک لگا لینا ہے اور یہاں سے کٹ نہیں کرنا اس سے اندر کی طرف ہارف ہینچہ مارجن لیں گے جو سلائی کا دباؤ ہوگا اور اس پہ مارک لگا کے ہم نے کٹ کر لینا ہے یاد رہے کہ جو باہر والی باؤنڈری ہے اس کو کٹ نہیں کرنا اندر جو ہم نے سلائی کا مارجن لے کے نشان لگایا تھا اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے راؤنڈ نیک شیپ کٹ کی تھی وہ دیکھیں ایروز ہم نے اوپر کی طرف ہی رکھنی ہے اور اس کی سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے اچھا یہاں پہ ایروز لگانے کا مقصد میں آپ لوگا بتاتی ہوں کہ جب ہم کپرے پیسٹ کریں گے تب ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ایروز والا پارٹ ہے یہ اوپر کی طرف آئے گا کیونکہ سینٹر سے کٹ کرنے سے ان کی جو شیپ ہے وہ معلوم نہیں ہوتی اب الگ سے ہم نے بکرم کا پیس لینا ہے اس پہ ہم نے وی کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ وی کی جو چڑائی میں لے رہی ہوں وہ ڈیڑھ انچ ہے اور اس کا ہاف ہم نے یہاں پہ کیونکہ بکرم فولڈیڈ ہے اس کا ہاف ہم نے پونہ انچ لینا ہے اور اس کی جو وی کی لمبائی ہے وہ ٹو انچ لے رہی ہوں دیکھیں اوپر سے ہم نے فور پینٹ فائیو انچ گلے کی لمبائی لی تھی گول گرہ جو کٹ کیا تھا اور نیچے سے ٹو انچ ہے تو اس سکس پینٹ فائیو انچ یہاں پہ گلے کی جو ہے وہ لمبائی آگئی ہے تو اگر آپ گلے کی لمبائی کم یہ زیادہ رکھنا چاہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے اکورڈنگ جو ہے کم یہ زیادہ کر سکتی ہیں اب باہر سے ہم نے ایک ایک انچ کا مارک لگانا ہے اور اس طریقے سے اسے شیپ دے لینی ہے ہاں جی تو یہاں پہ شیپ دینے کے بعد ہم نے جو راؤنڈ نیک کٹ کیا تھا اس کا سینٹر والا پیس رکھنا ہے اور اس پلیکٹ کی لمبائی چکہ لینی ہے 14 to 15 انچ جو ہے پلیکٹ کی لمبائی رکھ سکتی ہیں تو میں یہاں پہ 14.5 انچ پلیکٹ کی لمبائی لے دیوں اور نیچے سے میں نے ایک انچ سائیڈ پہ مارک لگا کہ اس کو تچھے جو ہے وی کی شیپ دے لی ہے کیونکہ سینٹر سے بھی ہماری وی ہے تو نیچے سے بھی ہم نے وی کی شیپ دے لی ہے آپ راؤنڈ شیپ بھی دے سکتی ہیں اور سکیر شیپ بھی رکھ سکتی ہیں اب ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد کپڑے پہ اسے پیسٹ کر لینا ہے وی پلیکٹ کو کپڑے پہ پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے وی والی سائیڈ پہ کٹ لگانا ہے اور اس طریقے سے اسے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد دونوں کی نارے آپس میں ملا کر سینٹر کیس بھی ٹھا لیں گے تاکہ ہمیں جب کمیز پہ لگانے میں آسانی ہو وی کی بھی سینٹر ہم نے نکال لینا ہے اور یہ پلیکٹ کی بھی سینٹر لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے راؤنڈ نیک شیپ کٹ کی تھی اس کا ایروز ہم نے اوپر کی طرف رکھنے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کی بھی پیسٹنگ کر لینا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ جو سینٹر سے ہم نے پیسٹ نکالا تھا اس کی سینٹر میں رکھ کے آپ لوگ نے پیسٹ کرنا ہے تاکہ گلے کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو ہافنج دباؤ چھوڑ کے ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور یہ ایروز دیکھ لیں یہ ایروز اوپر کی طرف ہیں ہاں جی تو اب باری آتی ہے وی پلیکٹ کو کس طریقے سے لگانا ہے تو یہاں پہ کمیز کو الٹا کر کے رکھیں گے اور پلیکٹ کو بھی الٹا اس کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کی جو سینٹر ہم نے کریز بٹھائی ہے کمیز کی سینٹر کریز کے ساتھ ہم نے یہ جو وی کی شیپ ہے اس کے ساتھ سلائل لگا لینی ہے تو ویورز اب تک میں وی کی سلائل لگا رہی ہوں آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا نیکٹ ڈیزائن کیسا لگا اور آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں جی تو پیار ویورز یہاں پہ وی پلیکٹ کو میں نے سیدھی سائٹ پہ ٹرن کر لیا ہے اور اچھے سے پریس کر لیں گے اس کے بعد سائٹ پہ جو سلائل لگانی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیس لگانی ہے یہاں پہ آپ کو ڈیزائن بنا کے بھی لگا سکتے ہیں یا چھوٹے لوپس ہوتے ہیں لوپس ویڈ ٹرائنگل ہوتے ہیں آپ کوئی جو کریٹیوٹی کر سکتی ہیں یہاں پہ میں لیس لگا رہی ہوں ہاں جی تو یہاں پہ بات آتی ہے جو نیچے وی کی تین کورنر ہے یہاں پہ لیس کی اس طرح سے ٹرن کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سلائل دور سے باہر نکالیں جو لیس کا دباؤ اندر کی طرف ہم نے دینا ہوتا ہے وہاں پہ ہلکی سی آپ چن دالیں اور چن دیرنے کے بعد اس کو ٹرن کر لیں اگلی لوگ بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے نیچے سے جو تین لوگ سے ہم اسی طریقے سے بنائیں گے تو کوئی بھی جھول نہیں آئے گا اور راؤنڈ شیپ بھی نہیں آئے گی ہاں جی تو اب ہم نے راؤنڈ جو نک شیپ ہے وہ کیسے اٹیچ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ایرو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور جو اندر والا فالتو مارجن ہوگا وہ کٹ کر لیں گے ہاف انچ ہم دباؤ چھوڑیں گے جتنا ہم نے کمیز پہ راؤنڈ نیک کٹ کرتے ہوئے چھوڑاتا اتنا ہی ہم نے دباؤ چھوڑنا ہے اور ایروز ہمارے اوپر کی طرف ہوں گے اور جو بکرم کا کنارہ ہے اس کی ساتھ ساتھ ہم نے سلائے لگاتے جانا ہے بالکل بھی نہیں کہنچنا جو کمیز پہ ہمارا راؤنڈ نیک شیپ کٹ ہوا اس کو بھی نہیں کہنچنا اور بکرم وارا پارٹ تو فکس ہوا ہوگا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیچے اس کو اپنے کہنچنا نہیں ہے ورنہ جو راؤنڈ نیک شیپ ہے اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اس کے اندر ہم کٹس لگا لیں گے اور اس کے بعد اسے الٹی سائیڈ پہ فولڈ کر لیں گے فولڈ کی اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھئے گا جس پائنٹ پہ ہماری وی سٹارٹ ہو رہی وہاں سے ہم نے فالتو مارجن کٹ کرنا ہے صرف تھوڑا سا ہم نے انجزٹر کے دو پائنٹ ہم اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور سلائے لگا دینا ہے باریک کنارے پہ سلائے لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے وی پہ بھی سلائے لگانی ہے یہاں پہ سلائے نکالیں گے نہیں اب دوسرا پائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ہافی چندر کی طرف دباؤ دینا ہے ہافی دن سے کم یہ دباؤ ورنہ بہت عجیب سی شیپ آ جائی اس کے بعد ہم نے جو الٹی سائڈ ہے وہاں پہ ہیمنگ کر لینی ہے ترپائی کر لینی ہے گلے پہ اور جو اس کا وی پلیکٹ کا سینٹر ہے وہاں پہ آپ لوگ پرز بھی لگا سکتے ہیں بٹنز بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیس تھی لیس کے ساتھ سے میں نے فلاز اتارے تھے وہ میں نے یہاں پہ لگا لیے ہیں اور میں نے ہینڈ سیچ نہیں کی ہے میں نے سلائے کے ساتھ اسے فکس کیا ہے ہاں جی تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا نیک ڈیزائن بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں وی کی شیپ کتنی پرفیکٹ آئی ہے اور سلائے کی فنشنگ دیکھ لیں اسی طریقے کو اگر آپ فالو کریں گی تو آپ کی وی پلیکٹ بہت ہی امیزنگ آئے گی آج یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کی لیس کی باہر والا کنارے پہ بھی سلائے لگا لی تھی اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو جو میں نے فلارز لگائے ہیں وہ سلائے کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں یہ دیکھیں اس کی اولی سائٹ پہ میں نے ہیمنگ کرنی ہے تو آپ لوگ میں نے بتا دیا کہ آپ لوگ ہیمنگ کی کیجئے گا ترپائی کیجئے گا سلائے مت لگائے گا کیونکہ سیدھی سائٹ پہ اگر سلائے نظر آئے گی تو اس کی گلے کی جو شیپ ہے عجیب سی لگے گی اور اچھے فنشنگ نہیں آئے گی تو یہ بہت اس کے ساتھ میں اپنے چینل پہ کافی ویپ لیکٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں اوور لیپ نیک نیزین کی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس کا تھم نیل یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا تو آپ میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا اس کا لنک جو ہے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آئے بٹن پہ کلک کر کے بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں تو آج کا ٹیٹوریل آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلسل رہا ہوگا اگر کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو جو گھنٹی ہے اس کو دبا کے آن کر لیں تاکہ جیسے ہی نیا ڈیزائن اپلوڈ ہو سب سے پہرے نوٹیفکیشن آپ کے پاس جائے یوٹیف فیملی سے کافی ایسے ویورز ہیں جو ویڈیوز تو ڈیلی دیکھتی ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ ہمیں آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیف فیملی کا حصہ بنیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یومیزرش کے دعا میں یاد رکھے گا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ